بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب میں ہوں باری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زہیر کی جیل ہاسپٹل شفٹ ہونے کی کوششیں ذاتی قیدیوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور پریشان ہونا شروع ہو گئے شبیر کو واپس زہیر کے ساتھ جو ہے اسی بیرک میں شفٹ کیوں کر دیا گیا کیا شرائط ہیں کن کن چیزوں کے بنا پر جو ہے یہ سارے معاملات کیے گئے وکیل سے لمبی لمبی باتیں کرنے والا کس کا موبائل استعمال کر رہا تھا کس کے موں میں پیسے ٹھونس کر اس کے موبائل سے اپنے وکیل کو لمبی لمبی کہانیاں سنا کر اسے انسٹرکشنز لے رہا تھا زہیر کی چیخوں کی کہانی جیل کی در و دیوار کی زبانی نہ جنو رہا نہ پری رہی جو رہی سو بے خبری رہی اچھا جی ویڈیو ایمپورٹنٹ آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کے ناسے باہر بلکہ اب اندر بھی بے حد پیسہ جو ہے پانی کی طرح لگانے کی ان کی جو کوششیں ہیں وہ جا رہی ہیں پیسہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا زیادہ آیا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پیسے پہ پیسہ پھیکے جا رہے ہیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے زہیر صاحب زندہ سے مردہ لاش میں تبدیل ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں جیل میں موجود ہمارے باپسوک ذرائع کے مطابق زہیر کا جو پیٹھ ہے وہ شدید خراب ہو چکا ہے اور بار بار ان کو ٹوائلٹ جانے کی جو ہے نوبت آن پڑی ہے بار بار ٹوائلٹ کے چکر لگا رہے ہیں لیکن یہ اس کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے جیل کا سیل اس کمرے جیسا ہی آپ کو پتہ ہے جس کمرے میں زارہ کازمی کو رکھا گیا تھا میں بات کر رہی ہوں اس گھر کی جہاں پر چھاپا مارا جاتا ہے اور زارہ کازمی کو دیکھا جاتا ہے وہ لائیوش زندگی دیکھی جاتی ہے جہاں پر ایک ہی کمرے میں چولا رکھا ہوا ہے ایک ہی کمرے میں ٹوائلٹ ہے پردہ بھی نہیں لگا ہوا ہر چیز کھولی ہوئی ہے تو زہیر کے لئے تو میرے خانم میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی اس کو تو ایسے رہنے کی عادت ہے لیکن زارہ کازمی کو عادت نہیں تھی تو یہ ویسے ہی اس کا ایک بیرک ہے جہاں پر بار بار اس کا شدید پیٹ خراب ہوا ہوا ہے اور ٹوائلٹ جا رہا ہے کیونکہ مجھے موشنز لگے ہوئے ہیں میرا پیٹ خراب ہے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اچھا جی اب میں آپ کو تھوڑا سے بتاتی چلوں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کھاتے پیتے بھی ایک ہی جگہ پر ہیں اور ٹوائلٹ بھی اسی جگہ پر موجود ہے پیٹ خراب ہونے کے بعد زہیر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ایک پلان کا حصہ ہے کہ کیوں چیخ رہ چل لارہے مجھے نظر نہیں آرہا مجھے چکر آرہے ہیں میں بہوش ہونے لگا ہوں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ ہر حال میں جیل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اب یہ کہانی اس کو کیسے پتا کہ جیل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر کیوں شفٹ کیا جانا چاہیے کس طرح کی آپ حرکات کریں گے آپ کی طبیعت کس نویت کی خراب ہو تو آپ کو جیل ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے دیفنیٹلی اس کے پیچھے ایک مکمل طور پر پلاننگ ہے اسے ایک کہانی کسی نے سکھائی ہے کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے تاکہ معاملہ جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہو جائے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ زہیر کی جو طبیعت تھی حالت دیکھ کر جو اس کے بیرک میں موجود باقی قیدی تھے وہ کافی زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور کہا کہ جی ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے انہوں نے ہاتھ کھڑی کر لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہمارے پاس مزید پہلے ہی بہت کام ہوتے ہیں تو ہم اس کی طبیعت کو دیکھ کر بار بار ٹوائلٹ ہمیں ساف کرنا پڑھ رہا ہے یہ رو رہا ہے یہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ہمارے لئے بہت پرابلم ہو رہی ہے اچھا جی اور ہمارا جو دسپیرک پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں کا محل خراب ہو رہا تھا آخر کار جی ڈاکٹر کو بلایا گیا کتری طبیعہ خراب ہے داکٹر کو بلایا جائے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے سی دی سی ایک ٹیبلٹ دیکھے کہا کہ جی معمولی سا پیٹ درد ہے یہ ٹیبلٹ کھانے سے درد صحیح ہو جائے گا تو زہیر کے جتنے بھی ارمان تھے وہ آنسوں میں یعنی کہ زہیر کی جیل ہسپیٹل میں شفٹ ہونے کی کوشش ہو ہے وہ ناکام ہو گئی لیکن شبیر کو دوبارہ زہیر کے پاس بھیج دیا گیا کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باقی کہہ دی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ہنڈل نہیں کر پا رہے اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم ایکسٹرا کام یا ایکسٹرا اس کا خیال نہیں رکھ سکتے اسی وجہ سے اس کے بھائی کو جس کو الگ کر دیا گیا تھا دوبارہ اسی بیرک میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھ سکے اور جو ہے معاملہ تیہ ہو سکے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب سے زہیر اور شبیر کراچی آتے ہیں مسلسل ان کا رابطہ جو ہے ایک شخص کے ساتھ ہے وہ شخص کون ہے جو مسلسل ان سے گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں وہ شخص ہے ان کا وکیل ان کی اپنے وکیل کے ساتھ گھنٹوں جو ہے کال ریکارڈ کا حصہ بنی ہے کہ گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کریں لمبی لمبی باتیں مسلسل کی جا رہی ہیں زہیر اپنے وکیل سے بہت لمبی باتیں کر رہا ہے کبھی ایک گھنٹے کی بات ہوتی ہے کبھی پندرہ منٹ کی کبھی بیس منٹ کی کبھی پچیس منٹ اور کبھی تیس پینتیس منٹ کی بات بھی ریکارڈ کی گئی ہے دن رات ہر قدم پر جس جس جگہ پر اس نے چلنا ہے جو جو اس نے بولنا ہے جو جو کہانی آگے سنانی ہے اس کا رابطہ اپنے وکیل کے ساتھ ہے وہ اپنے وکیل سے ساری کی ساری ڈکٹیشن لے رہا ہے لیکن تیس اگست کے بعد سے زہیر کا یہ موبائل جو ہے وہ بند پڑا ہے یعنی کہ اس کا موبائل اب استعمال میں نہیں ہے یہ وہی نمبر ہے میں آپ کو بتاتی چلوں جو اس سے اپنی ماں کے نام پر نکلوایا ہوا ہے یعنی کہ نور منیر کے نام پر یہ نمبر نکلوایا ہوا ہے اور جب بچی کو ایک واہ کیا گیا تھا اس سے ایک ہفتے پہلے بھی کراچی میں یہی نمبر ایکٹیو تھا اور میں نے آپ کو اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز بتا دی تھی کہ کب کب کس کس جگہ پر کون کون سے بازار میں کون کون سی مارکٹ میں میدلی کازمی کے گھر سے کتنی دور یہ نور منیر کا نمبر جو ہے یہ ایکٹیو رہا تھا تو یہ نمبر جو ہے یہ زہیر اپنی ماں کا نمبر استعمال کر رہا ہے اور تب تب استعمال کرتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے لیکن جی اب یہ اپنے وکیل سے بات کرنے کے لئے ترس چکا ہے کیونکہ تیس اگرس کے بعد سے جو ہے زہیر کا یہ موبائل یہ نمبر جو ہے مکمل طور پر بند پڑا ہے بچارہ کس کس سے بات کرنے کے لئے ترسے گا نہ روتی ککڑی ہے نیٹورک گینگ سے جو ہے وہ لاہور میں بات کر پا رہا ہے اور نہ جو ہے یہ بچارہ اپنی جس کو کہتا ہے کہ جی میری بیوی ہے اس سے مل پا رہا ہے نہ بات کر پا رہا ہے نہ یہ اپنے کراچی والے وکلا سے مل پا رہا ہے نہ یہ اپنی والدہ سے بات کر پا رہا ہے تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ بچارہ معصوم مسکین جو ہے ایک مسئیبت نے پڑ گیا جہاں پہ مجھے ایک شیر بڑا یاد آتا ہے نہ جنور رہانا پری رہی جو رہی سو بے خبری ہی رہی اب یہ جی ترلوں پہ آ چکے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ قدم قدم کس طرح سے پھونک پھونک کے چلنے یہ وہ لوگ ہیں جو وقت آنے پر گدھے کو بھی باب بنا لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے یہ تو خیر پولیس نے پتہ لگانا تھا لیکن پتہ لگائی نہیں پائی کہ ایک مالی کے بیٹے درائیور کے بیٹے کے پاس جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ترلوں پہ اتر آئے ہیں کہ ہر حال میں جو ہے میری بات ہمارے وکیل سے کروائی جائے اور زہیر مسلسل جو ہے طریقے سے نہیں کھا رہا اس کو ٹینشن اندر سے کھائے جا رہی ہے کہ اب آگے کیا ہونے والے اچھا چی یہ ترلوں پہ تلاؤ ہوا ہے کہ ہر حال میں جو ہے وکیل سے کال پہ بات کروائیں لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی اسے نمبر پہ بات نہیں کروائی جاری موبائل اس کو پروائیب نہیں کیا جارہا جو پہلے اس کو اپنا موبائل دیتے تھے جن کو ہی پیسے دیتا تھا اور گھنٹو گھنٹو بات کیا کرتا تھا چھپ کے اب ان کو بھی اوپر سے ڈنڈا ملا ہوا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جی سکتی ہو چکی ہے تو ہم اس کو ابھی اپنا نمبر ایکٹیو نہیں کروا سکتے دوسرا ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جی ملاقات کا دن تو ابھی ملاقات بھی جو ہے وہ نہیں ہو پاری سا چھے دن جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے ملاقات کے لئے تو تلوں پہ آیا ہوا ہے کہ جی پیسے لے لو جتنے بیسے آپ کو چاہیے لے لے لیکن ہر حال میں ہمیں یہاں سے باہر نکالیں ہم یہ ولی زندگی نہ جی سکتے ہیں نہ ہمیں یہ زندگی جی نہیں ہے مجھے ہر حال میں یہاں سے باہر نکالیں لیکن جی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ میری میدی علی قازمی سے بات ہوئی ہے اور میدی بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو جو اس بوگس نکاح کا نکاح خانہ ہیں اور گواہ اس کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیزوں کو چیزوں کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ لوگ ان دونوں کو نہیں چھوڑے سوچیں سوچنے ملی بات ہے کہ ان دونوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو جو مین کلپٹ ہے جنہوں نے ان کی بیٹی کو ورگلائیا اس کو اگواہ کیا اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی حرکات کی اور ابھی تک ان کی بیٹی کو ان کے خلاف کیا ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا نہ شپیر کو چھوڑا جائے گا نہ زہیر کو چھوڑا جائے گا اور اب ان دونوں کو لے کر یعنی کہ نکخہ اور گواہ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں میدی بھائی جا رہے ہیں میدی بھائی سے بات ہوئی ہے آج انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت صلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں صلاح کا سوال ہی ہو کہتے ہیں پیدا نہیں ہوتا ہمیں سپریم کورٹو پاکستان جانا پڑے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت بھیانک قسم کا جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا اگر ہم نے اب ان کو نہ دلوائی تو کسی کی بھی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ جی آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ میدی علی قازمی ہار چکے ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے ایک ڈھال بن کے اور جو ان کی اندر چھترول ہو رہی ہے یقین کریں بڑا ہی مزہ آ رہا ہے کبھی موشنز لگ رہے ہیں کبھی بیچارے کھانا نہیں کھا رہے ہیں بہت زیادہ ناٹیک نوٹنگی کر رہے ہیں لیکن دیکھنے کب تک کریں گے کیونکہ جیل ہاسپٹل جانے کا خواب تو اس کا چکنا چور ہو گیا کہ تھوڑ سی آیاشی وہاں پہ کر لیں گے اب بہت ایمپورٹنڈ دن آ رہے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ جقین مانے بہت برا ہوگا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں